اسلام علیکم ناظرین آج کا جو میرا یہ ویلوگ ہے خاص طور پر اپنے کاشکار زمیدار بھائیوں کے لیے ہے تو جناب والا مجھے اس بات کا با خوبی علم ہے کہ پاکستان میں اس وقت کاشکار مسائل کا شکار ہے اور بہت سے کاشکار اس وقت اس قابل بھی شاید نہیں رہے زمیدار کہ وہ زمین کاش کر سکیں اور یہ ڈسین نہیں لے پا رہے کہ کیا انہیں اگلے سیزن میں دسمبر میں یا نومبر میں گندم کاش کرنی بھی چاہیے کہ نہیں سب سے پہلے تو اس بات پر کسان پہ رشان ہے تو جو لوگ اس سیزن میں گندم کاش کرنا چاہتے ہیں وہ میرے اس ویلوگ پر جو اپنے کومنٹس دیے سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ پنجاب میں خاص طور پر کتنے پرسنٹ کسان جو ہے وہ گندم کاش کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں اور جو نہیں تیار وہ ساتھ اپنی وجہ لکھ دیجئے گا لیکن یہ جو ویلوگ ہے اس میں میں خوشخبری دے رہا ہوں کاشکاروں کے لیے زیمیداروں کے لیے کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ سوچ ضرور رکھا ہے اگرچہ پچھلے دنوں جو گندم کی قیمت تھی یا آج کل جو گندم کی قیمت ہے اس سے کاشکار مطمئن نہیں ہے کاشکار نقصان میں ہے مسلسل لیکن ایک بات ابھی آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے گرین ٹریکٹر سکیم لانچ کی گئی ہے اور سکیم میں آپ نے کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو زیجسٹر کروانے ہیں یا اس سکیم میں کس طرح آپ شامل ہو سکتے ہیں یا اس سے کس قدر آپ فائدہ اٹھائیں گے وہ میں آج آپ کو اس بلوگ میں بتاؤں گا تو جس شخص کی بھی ایک اکر زمین ہے اور وہ ایک اکر زمین کا مالک ہے وہ اس گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے اپلائی ضرور کر سکتا ہے لیکن اسے اگر آپ نے زیجسٹر ہونے ہیں تو یہ آپ کو آن لائن زیجسٹر ہونا پڑے گا اور وہ لوگ جن کے موزہ جات یا جن کا وہ ایریا ابھی لینڈ ریکار سے زیجسٹر نہیں ہے یعنی کمپیوٹر آئیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں کیا کرنا ہے خاص طور پر اگر آپ زمین دار ہیں چاہے آپ ایک اکر کے بھی ہیں تو جناب آپ لوگ اس گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اگر آپ کا موزہ لینڈ ریکار سے زیجسٹر نہیں ہے تو آپ کو جانا پڑے گا محکمہ زراد توسیقی آفیس اپنے قریبی وہاں جا کر آپ کو ایک وہ فارم دیں گے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اس فارم کو اٹیسٹڈ کروانے کے بعد ویریفکیشن کروانے کے بعد آپ نے انہی زراد والوں کو ہی جمع کروا دینا ہے جہاں سے آپ کا مالکی ثبوت کا پتہ چل جائے کہ آپ اس زمین کے مالک ہیں اور اگر آپ کا موزہ جو ہے یہ لینڈ ریکار سے زیجسٹر ہے تو آٹو آپ آن لائن اس میں اپلائی کریں آپ کو وہ لینک ساتھ لگ جائے گا کہ اس بندے کو وہ چیک کر لیں گے کہ یہ جناب اس قابل ہے کہ اس سکیم میں شامل ہو سکے اب بات یہ ہے کہ بہت سے چھوٹے زمینداروں سے جب میں بات کرتا ہوں کہ گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو اس میں جو فائدہ ہیں آج میں آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں الیزین سویڈ چھنک پہ بیٹھ کر کہ جناب آپ کو فائدہ کیا ہوگا آپ مثلا اپلائی کرتے ہیں اس ٹریکٹر کی اگر قیمت پچیس لاکھ روپے ہے اصل قیمت تو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے دس لاکھ کی آپ کو سبسٹی دی جائے گی آپ کو دس لاکھ کا فائدہ ہوگا وہ ٹریکٹر آپ کو چودان لاکھ روپے دے کر نیٹ آپ میں دینے اور وہ بڑے آرام سے آپ کو چودان لاکھ روپے میں چوبیس لاکھ کا ٹریکٹر مل جائے گا تو یہ لوگ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دس لاکھ کی سبسٹی دی سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن صرف وہی لوگ اٹھا سکیں گے جو قرآن دازی میں جن کا نام آئے گا اپلائی آپ سب کو کرنا چاہیے مثلا جھنگ اگر اپلائی کرتا ہے تو جھنگ میں سے جہاں تک مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ تین سو تیراسی ٹریکٹر زیلہ جھنگ کی سرزمین کے ذمہ دار بھائیوں کو ملنا ہے تو آپ لوگ اپلائی کریں اس میں زیادہ سے زیادہ اور اس قرآن دازی میں اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں اور آئی نام کے اس قرآن دازی میں آپ کا ٹریکٹر نکلتا ہے تو دس لاکھ روپے کی آپ کو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے سبسٹی دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس سے جلد از جلد آپ فائدہ اٹھائیں اور اس سکیم میں اپنا جو اینا رول ادا کر سکتے ہیں تو جناب کاشکاروں کے لیے یہ ایک تھی چھوٹی سی خوشکبری جو میں نے چھنگ کے ایک بڑے پوائنٹ میں بیٹھ کر آپ کو بتا دی کہ الیزین سویٹ چھنگ میں اس وقت میں موجود ہوں اور آپ کو یہ خوشکبری سنا رہا ہوں